حضرگانہ محترم کئی دن ہو گئے ہیں فلسطین اور غزہ کی جو حالت ہے اس سے آپ واقفی ہے وی نیوز میں پڑھا کہ تقریباً آٹھ ہزار لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا لیکن بے حصی دیکھئے بے غیرتی اور بے مروتی کہ جن کو بولنا چاہئے وہ سب خاموش ہیں باقی دنیا تو سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے لیکن جن کی بات کا کوئی اثر پڑھ سکتا ہے وہ خاموش ہے آپ جانتے ہیں میرا اشارہ کس طرف انسانیت جیسی کوئی چیز بھی نہیں رہی پہلے تو یہ مناظر ہمیں نظر نہیں آتے تھے اب تو سوشل میڈیا ہے پرینٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سب چیزیں آ رہی ہیں حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب دامت برکاتہوں الالیہ ان کے لڑکے کا انتقال ہو گیا تو حضرت نے جو بیان کیا کچھ دیل اس میں ایک بات یہ کہی کہ میرا دل بہت غمگین ہے اور اللہ تعالی یہ صدمہ کسی کو نہ دکھائے مفہوم ہے کہ بیٹے کا جنازہ باپ کو اٹھانا پڑے اللہ ان کو بھی صبر جمیل دے اور مرہوم کی مغفرت فرمائے جنتوں سے دوست میں اعلیٰ مقام سے نوازے لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں ادھر تو ایک بیٹا ہے اور ادھر دیکھیں پورا پورا گرہانہ اجڑ گیا کسی کے جتنے بیٹے بیٹیاں تھی سب ابھی تین چار دن پہلے میں نے بی بی سی پہ پڑھا کہ میاں بی بی کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر پہ اولاد نہیں ہو رہی تھے آٹھ سال بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمر سے نوازہ فرمایا ہے اس بیٹے کو انہوں نے شہید کر دی اور میاں بی بی نے کہا آپ دفن کر دو ہمارے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکے تو پندہ سال لگائی ہے کہ کیا وہ جو لوگ خاموشی یہ نہیں سوچتے کہ ان کی اپنی اولاد ہے اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے تو کیا گزرتی تصور کرے اللہ ہم سب کو بھی یہ دن نہ دکھائے لیکن اولاد کا جنازہ ہمارے گزرک فرماتے تھے مفہوم ہے دنیا کی سب سے وزنی اور بھاری چیز اگر کوئی ہے تو وہ بوڑھے باپ کے کندے پر نوجوان بیٹے کا جنازہ یہ دنیا کی سب سے بھاری چیز ہے سب سے وزنی چیز ہے میں تو اللہ کی گھر میں بیٹھا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا کوئی اس لوگ بیجتے ہیں میں نہیں دیکھتا ہوں اس سے مناظر کیسے دیکھ سکتا ہاں پڑتا ضرور ہوں خبر ہے لیکن یہ ویڈیو غیرہ نہیں دیکھ سکتا اور اللہ کا کرم ہے انسانیت تو زندہ ہے آپ دیکھئے دنیا بھر میں لوگ نکل رہے ہیں کاش کہ اللہ تعالی یہ جو کوشش ہے ان کو بار آور فرمائے اور ظالم کی ہمت دیکھئے اور ہمت تو کیا کہیں گے بلکہ یوں کہیے کہ دادا گیری دیکھئے آپ جانتے ہیں ہنڈرڈنٹوئنٹی وارٹ پڑے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے فورٹی فائف لوگوں نے ووک آؤٹ کیا اور صرف تھرٹین وارٹ ملے ہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ جاری رہنا چاہیے لیکن پھر بھی کچھ نہیں میں اور آپ بھی یاد رکھئے انسانی فطرت ہے دن بڑھتے جاتے ہیں تو لوگ پھر اس کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ تو اب معمول ہو گیا ہے تو ہم میں سے بلکہ دنیا کے جتنی بھی انسان ہے جن کو اس کا درد ہے اللہ کرے کے یہ احساس نہ پیدا ہو جائے نہیں لگے رہنا ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں دعا تو ہم کر سکتے ہیں مالی مدد کر سکتے ہیں سوشیل میڈیا ہے اگر آپ اس میں ماہر ہے آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیے مارش ہو رہا ہے احتجاج ہو رہا ہے ریلی نکل رہی ہے اللہ نے وقت دیا ہے گنجائش دی ہے کام آگے پیشے کر سکتے ہیں تمام لوگ نہیں تو گھر کا کم از کم ایک فرد جائے اس لیے کہ یہ جتنے لوگ باہر نکلیں گے پریشر تو ان پہ آئے گا لیکن اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اب تو یہ معمول ہے ختم کر کے رہیں گے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو تو پھر ان کی ہمتیں اور بڑھیں گے یہ جو بودھ کا دین آ رہا ہے وینس دے وینس دے کو آپ جانتے ہیں مزید کے اندر جو اعلان لگایا جاتا ہے جہاں تو بوٹ پر بھی ہے کہ یہ جو ٹاؤن ہال ہے ہمارا ہیکنی میں وہاں اب تو رات ہو جاتی ہے تو سکس تھرٹی سے لے کر سیون تھرٹی تک جو ہیں وہ لوگ جمع ہونے والے ہیں تو اللہ آپ کو توفیق دے یا خود نہیں جا سکتے تو گھر میں سے کسی کو جو ہیں وہ بھیجنے کی کوشش کریں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اور دیکھیں یہ کھلا ظلم ہے ہمارے ساتھ جو برادری رہتی ہے وہ بھی آگے آگے وہ بھی نکل رہے ہیں وہ بھی جو ہیں وہ آواز اٹھا رہا ہے تو مجھے بتانا یہ ہے کہ بے حصی پیدا نہ کر لے کہ بس یہ تو معمول ہے نہیں ہمیں اس کا درد ہونا چاہیے اور یہ اس لیے نہیں کہ یہ لوگ کوئی خاص مذہب سے تعلق رکھتے ایسا ظلم کسی کے ساتھ مظلوم مظلوم ہے اور انسانیت کے ناتے ہمیں اس کا درد اور احساس کہ ہونا چاہیے غم ہونا چاہیے دیکھیں لوگ باہر آ رہے ہیں وہ تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کون سے مذہب سے نہیں وہ انسانیت کے ناتے مظلومیت کے ناتے وہ نکل رہے ہیں تو ہمیں بھی جب کبھی اللہ نہ کرے ایسا جو ہے وہ وقت آئے لیکن آئے تو ہمیشہ جو ہے وہ مظلوم کا سپورٹ کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم انسرہ خاک ظالمن او مظلومن او کما قال علیہ السلام اور دعا میں بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ استعمائی دعا ہے تو ہم مانگتے ہیں نہیں صحیح احساس صحیح درد صحیح غم یہ ہے کہ ہم تنہائے میں ان کے لئے دعا مانگیں ہم انفیرادی طور پر ان کے لئے دعا مانگیں ہم اکیلے میں ان کے لئے چند آسوں بہا آئے امام صاحب کا انتظار نہ کرے مولی صاحب کا انتظار نہ کرے استعمائی دعا کا انتظار نہ کرے کہ استعمائی دعا ہوگی تو کر لیں گے دعا تو چلتے پھرتے بھی آدمی کر سکتا ہے ہوتھ اٹھانا تو مستحب ہے چلتے پھرتے جو ہیں آدمی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں جو مظلوم ہیں مظلوموں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور خاص طور سے چھوٹے چھوٹے بچے کل میں نے پڑھا نیوز میں آپ نے بھی پڑھا یا سنا ہوگا تین ہزار سے زائد تو انہوں نے بچے مار دیا بچے ہیں ان میں بچوں کو شہید کر دیا دنیا میں کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا انسانیت آپ جانتے ہیں ٹین دسمبر نائنٹین فوٹی ایٹ میں عالمی طور پر بین الاخوامی قوانین بنے ہیں کہ جنگ اگر ہوگی تو کیا ہوگا کیا نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس میں بھی لکھا ہے کہ بے گناہوں کو نہیں مارا جائے ان کا پانی بجلی ضروری چیزیں اندھن یہ نہیں رکھا جائے گا بچوں کو نہیں مارا جائے گا عورتوں کو نہیں مارا جائے گا ہسپتال وہ ختم نہیں کیا جائے گا لیکن سب کچھ ہو رہا ہے تو دعای کر سکتے ہیں آپ آمین کہتے اخیر میں ایک ربائی ہے دعایا کلمات پر مبنی کہ بہت ہو چکا ظلم ظالم کی پکڑ کر بہت ہو چکا ظلم ظالم کی پکڑ کر خدایا مظلوم کی اب تو ہی مدد کر خدایا مظلوم کی اب تو ہی مدد کر مظلوموں کی آہو بکا اور سنی نہیں جاتی مظلوموں کی آہو بکا اور سنی نہیں جاتی میرے مالک ظالم کا غرور تو ہی ختم کر آمین میرے مالک ظالم کا غرور تو ہی ختم کر آہو اور اس کے تو بس ایک فیصلے کی دیر ہے آہو تو بس اللہ تبارک و تعالی ہی جو ہیں وہ ظالم سے نمٹے اور اگر ہدایت ہے مقدر میں تو اللہ تعالی جل ازدد ہدایت دے اور دنیا میں جہاں کہیں جو مظلوم ہے اللہ تعالی تمام مظلوموں کی مدد فرمائے بارحال آپ جانتے ہیں پیر منگل بوت یہ جتنے بھی دن یہ ہمارا حلقہ لگتا ہے تعلیم کا تو ایک مضمون ہم نے متعین کیا ہوتا ہے کہ میں فلا دن اس پہ گفتگو کریں گے فلا دن اس پہ کریں گے لیکن میری یہ بھی عادت ہے اور اس سے آپ حضرات واقف ہے کہ اگر کوئی سوال مجھ سے پوچھتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کے فائدے کی چیز ہے تو میں اسے پرائیوٹ میں تو بتاتا ہی ہوں آپ کے سامنے بھی اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں اور بعض لوگوں کو یہ عادت معلوم ہیں تو وہ خود سامنے سے کہتے ہیں کہ یہ جو تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے آپ اس میں بھی بیان کریں ایک صاحب کا فون آیا ہمارے علاقے میں رہتے ہیں وطن گئے ہوئے وطن سے فون آیا کہ ایک عامل آئے ایک جگہ کا نام لیا جو میں نہیں لے رہا اور انہوں نے نقش لکھ کر دیا تاویز کیا لکھ کر دیا تاویز اس کو نقش بھی بولتے ہیں کہ نقش لکھ کر دیا نقش کے وہ لکھ کر دیا اس میں قرآن کی آیت بھی ہے اور مجھے وہ صاحب کہنے لگے فون پر مجھے واتس اپ کے ذریعے فون آیا کہ مجھے یہ کہا کہ اس پر آپ کو جب آپ عمل شروع کرے تو تھوکنا ہے دیکھیں ابھی میں کچھ کہوں اس سے پہلے ہی آپ کے موہ سے استغفر اللہ نکلا اور نکلنا ہی چاہیے تو اس نے یہ کہا اب آپ دیکھئے یعنی میں بعض مرتبہ سوچتا ہوں اس نے بتایا کہ اللہ کا کتنا کرم ہے ہم لوگوں پر دیکھیں یہ جو دین کی بات ہے کہنا سننا یہ فائدے سے خالی نہیں ہوتی یاد رکھنا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روز نی روز وار کر آ کر ہم ایک لوگوں منہیں کہی بھی جہاں رہا بے تکلو بھی جے منہیں کہ مور صاحب تمہیں آکھی جندہ کی کی زندہ روڑ وارا پچھار لگاتی ہوئی نہیں سودھ رہے ہاں صدیق بھائی اللہ نا گرمہ بیٹھ لو شہود کی منہیں منہیں کہ آکھ اوم نہیں سودھ رہے ہمکے تمہارا پللا بھی موٹا موٹا آگی نہیں کی آتے ہیں کہ تمہیں چھوڑو مور صاحب گڑو نو دکھا ہو ہمکے 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 گڑو نو دکھا ہو تھا میں ویکنا چار ڈڑا ہمکے ایک قوم کا سدھر وانی نہیں ملے ایک کترہ نہیں پچھڑی یہ لوگ ہو کے میں نہیں کیا تو بارحال میں نے فین ان سے یہ کہا کہ ہمیں تو آپ کی بات پر نہیں اللہ کی بات پر یقین ہے اور اللہ نے یہ فرمایا ستہائیس وے پارے میں یہ اللہ کی بات ہے ہے نورانی بھائی یہ نورانی کلام ہے اللہ نے فرمایا کہ نصیحت کرتے رہیے مفہومیں نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ دیتا ہے اب نصیحت کرتے رہیے دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تمام کے تمام لوگ جنید بغدادی اور باعزید بستامی ہو جائے نہیں عملی کمزوری تو ہر دور میں رہی ہے یاد رکھئے ہر دور میں میں ہر بول رہا ہوں ہر دور میں رہی ہے اور ہر دور میں رہے گی یہ تو رہے گی اسی لئے تو حضور کی امت کو اللہ تعالیٰ نے خوش خبری سنائی ہے مفہومیں آپ جانتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم سومے سے سو نمبر لے کر آنا تو جنت دوں گا کیا فرمایا کتنا لے کر آنا اتنا لے کر آنا کیا مطلب اس کا مطلب اللہ کو بھی معلوم ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی کتا ہی تو مجھ سے آپ سے انسانوں سے ہوگی انسان ہے اور کتا ہی ہوگی اسی لئے تو اللہ نے توبہ رکھی ہے اگر کتا ہی نہ ہوتی تو توبہ نہیں رکھی جائے اسی لئے تو بڑی راتیں رکھی ہے اسی لئے تو بڑے دن رکھے ہیں بڑے مہینے رکھے ہیں مبارک ساعتیں رکھی ہیں مبارک گڑیاں رکھی ہیں مبارک جگہیں رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے جائے بھائی بخشنا ہے ہاں اسی لئے فرسیان بڑی اچھی بات کہتے ہیں عارف بھائی کہ رحمت حق بہانامی جوید بہانامی جوید یہ فرسی زبان میں ہے کیا معنی ہے کہ رحمت حق بہانامی جوید ہنی بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے حق تعالیٰ کی کیا ڈھونٹی ہے بہانہ ڈھونٹی ہے بہانامی جوید اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ نہیں ڈھونٹی کہ تم نیکیوں کے ڈھیڑ کے ڈھیڑ اور پہاڑوں کے پہاڑ لے کر آؤ پھر ہم بخشیں گے نہیں اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونٹی ہے معمولی بات پر صدیق بھائی کیا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مخفیلت کر دیتے معمولی بات یہ تو حضور نے خود فرمایا چلے بزرگوں کے خواب چھوڑے آپ تو حدیث میں ہے اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا بزرگوں کے خواب میں چلو دیکھا تو کسی کو شک ہو سکتا ہے لیکن یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے اور ہم سب شبیر چچا جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے ایک فاہیشہ عورت تھی کیسی عورت فاہیشہ فاہیشہ یعنی بدکار اپنی عزت کا سودا کرنے والی لیکن اس نے ایک بے زبان جانور کو کیا پھلا دیا پانی پھلا دیا اللہ اکبر اللہ کی رحمت پڑھ کے ہم تو پانی پانی ہو جاتے ہیں اتنی سی بات پر اسماعیل وی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا فاہیشہ کی محفرت کرے دوسری روایت لے لیں مسلم شریف مفہوم ہے ایک آدمی نے کتنے لوگوں کو قتل کیا نائنٹی نائن لوگوں کو قتل کیا اسے اور پھر نکل پڑا توبہ کیلئے اور ابھی پہنچا بھی نہیں نیک لوگوں کی بستی میں خالی اس طرف رخ کیا ہے رحمت کے فرشتے بھی آگئے اور ہم کیوں وہ نام لے اللہ کی رحمت کا ہی نام لے آپ جانتے ہیں کہ کون آئے اور یہ سب آپ کو معلوم ہے بات میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا کیا فیصلہ ہوا جنت ہوا چلیں 99 قتل کیا اور بعض روایت میں کہ سو پورے کر دیئے اس نے جس نے اخیر میں جو کہا تھا اس کا بھی کام تمام کر دیا تو سو کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے جو ہیں وہ ڈھونتی ہے بہانے جو ہیں وہ ڈھونتی ہیں اس لئے یہ سب مبارک سعات مبارک گھڑیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے میں خود بھول رہا ہوں کہاں سے بھاش ہوئی بھات کہاں سے چلی گئے ادھر آہ یہ بات ہوئی یہ بات ہوئی کہ وہ شیئر جو ہیں میں آپ کو سنا رہا تھا کہ رحمت حق بہان نمی جو ید بہ نمی جو ید بہرحال چلے پھر مجھے نہیں لگ آتا کہ میں اس طرف پہنچ جاؤ جو میں کہنا چاہتا تھا تو یہ کہاں کہ تھوک نا ہے قرآن کریم پر کہاں آیت کے اوپر رہا تھا کہ دین کی بات فائدے سے خالی نہیں لو کہتے کہ کرتے رہے وہ کچھ فرق نہیں پڑھتا ہے حضرت مولانا عبرہ رحمت صاحب جلیوی رحمت اللہ علی سناتے تھے کہ اللہ تعالی نے دنیا کے کتنے کھنڈ ہے پانچ ہے اب چھٹا بھی آگیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ سارے کھنڈ میں گھما ہوں پھرا ہوں حضرت مولانا عبرہ رحمت صاحب دلیوی رحمت اللہ علی چودی صاحب فرماتے تھے اور یہ بھی فرماتے تھے ایک بڑا مشہور سیاہ گزرا ہے ابن بطوت اپنے نام سنا ہوگا فرمایا کہ اس سے کم میں نہیں گھما ہوں رہتی ہے اللہ رسول کی باتیں کانوں میں پڑتی رہتی ہے وہاں مجھے دینی ماحول نظر آیا اور جہاں اس کا انتظام نہیں ہے جہاں اس کا نظم نہیں ہے تو یا تو دینداری سے دور ہے یا جیسی دینداری نظر آنی چاہیے ریسی نہیں ہے اس لئے یاد رکھو یہ دین کی باتیں فائدے سے خالی نہیں جاتی اب آپ کو بتا رہا ہم تو کہاں بیٹھے ہیں وہ سوچے اور وہ آدمی میں نہیں بتا رہا کونسا ملک خاص وجہ سے لیکن وہ ملک ہم سے زیادہ مسلمان ہیں سب دیندار کسی کو یہ خوف نہیں کہ اولاد دین چھوڑ دے گی اس نے کہاں کہ میرے دوست نے بھی علاج کر وائے اور میں نے بھی لیکن وہ آمیل اور تعویز دینے والا یہ کہہ کہاں کہ آپ کو تھوکنا ہے تو اس نے فورا مجھے فون لگایا اس کے دل نے قبول نہیں کی یہ بات لیکن میں تھا قبرستان میں کل قبرستان میں تھے ہم بات نہیں ہو پائے میری اس سے میں نے پھر اس کو اشابات جا کے فون کیا اس نے کہاں کہ میرا ایک دوست اور دیندار گاؤں ہے وہ جہاں سے ہے وہ تو یہ کر گزرا وہ یہ کر گزرا قرآن کی قرآن کریم کی آیت کریمہ پر اس نے تھوک دیا اور وہ علاج اس آیا تو حفظ امتیاز وہ اللہ کا بندہ ٹھہرا رہا کہ نہیں نہیں اس کے دن گوارا نہیں کیا کہ امام صاحب نے پوچھے ہوں مسئل ہو تو میں نے اس کو منع کیا کیوں وہ ہمارے ہی علاقے سے اسی اور بیٹھتا بھی ہے مجلس میں سمجھ آیا یہ ہے دینداری کا فائدہ تو ایسے لوگ جو کہتے کہ فائدہ نہیں ہوتا یہ فائدہ ہے کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری مجلس میں بیٹھا میں یہ کہنا نہیں چاہتا باتیں ہوتی رہتی ہیں اللہ رسول کی ہمارے یہ لوگ آتے رہتے ہیں علماء دعوت و تبلیغ کے ساتھ اپنا کام کرتے رہتے ہیں مہنتیں ہو رہی عورت بھی کر رہی یہ فائدہ ایسے وقت میں کام آتا ہے اس کے دل نے نہیں مانا کہ ایسا نہیں ہے اور آپ ہمارے یہاں چلے جائیے جہاں سے ہم آئے بڑے بڑے علماء موجود ہیں تریب کی بستی میں مداری سے جیسے ہمارے یہاں نظام ہے کہنے سننے کا نظام ہے دیکھ لہ آپ وری آو میں آپ نو ساری میں میں لازپور میں آپ باڑولی میں آپ آشنا میں ملک پور آپ جہاں کی بھی دم من آپ دیکھ لیجیے نہیں ایسا ہماری بھائی کہ جم 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 بھائیدہ فائدہ جانتا ہے ناب رسید بھائیدہ تو میں بھی یہاں سے گیا اب پہنچنے میں دیر ہوئی ٹرافک لگتی تھی اور جنازے کے تعلق سے چند دن پہلے ہم نے اسی مجلس میں بات کی تھی میں نام لے کے آپ کو بولنا ہوں پوچھ لیں آپ حسن بھائی کو اور یہ بات پھر حسن بھائی نے خود وہاں ایک عمل جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی وہ لوگ کرنے والے تھے قبرستان میں حسن بھائی نے یہ کہا کہ مفہوم ہے کہ ہمارے امام صاحب نے یہ بات کہی یہ نہیں کر سکتے تو لوگ رک گئے تو یہ فائدہ ہوا نہیں وہ بات معلوم تھی کہ وہ فائدہ ہوا گدشتہ کل مییت کو رکھ دیا قبرہ کے اندر اگر آپ میں سے کوئی تھا وہاں تو معلوم ہوگا ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے مییت کا چہرہ دیکھنا ہے کل کی بات کر رہا ہوں قبرہ میں ان کو رکھ دیا گیا تھا مہ تو ٹھکا ہوا ہوتا اچھا ہوا کہ جو اگر ہم نے قبرہ کے اندر باڈی نہیں رکھی ہوتی تو ہم بتا دیتے یاد رکھو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی دور سے آیا مان لو جنازی کی نماز اسے نہیں ملی لیشتر سے آیا ڈیوز بری سے آیا اور و ڈائریک قبرستان پہنچا قریبی رشتے دار ہے اور اب چھپ ہو گیا تو چونکہ یہ مسائل ہم نے بتا رکھے ہیں یہ کیا ہے بتا رکھے ہیں اور میری عادت آپ جانتے ہیں میں زیادہ تر آپ مسئلے مسائل ہی بتاتا ہوں کیوں بیانات تو ہوتے رہتے ہیں ایسی باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی جاننے میں نہیں آتی سیکھنے میں نہیں تو اس لئے پھر اس کا فائدہ جو ہوتا ہے تو یاد رکھو مسئلہ قبر میں ایک مرتبہ آپ نے مییت کو رکھ دیا اب چہرہ نہیں دکھانا اب کیا ہے چہرہ نہیں دکھانا ہاں اگر نہیں رکھا ہے اور جنازہ ابھی کہاں ہے قبر سے باہی رہے اور سب کو نہیں کوئی کریبی رشتہ دار آگیا دور سے آیا اور وہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں بھی سب کو دکھاؤ جو ہے اس کو دکھا کر کر یہ بھی عجیب بات ہے ہم لوگ جیوتہ ہوئے تو کوئی جوہ نہیں آرہی اب دوسر سلام بھائی جیوتہ ہوئے تو کوئی جوہ نہیں آرہی ہومٹن کے آرہی گھیر آویں گیا تے بھائی کسم خبان نے پوچھو گھیر جوا کی نہیں خبان نہیں مروا پچیز پریم آوے 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 اٹلے کیوں آوے پچیز پریم اکھو اُبھرائی چلکائی ہاں ہاں اٹلو چلکائی بچیتے جنہ زندہ ہے تو کوئی دیکھنے نہیں جاتا اچھا ہے اگر کوئی دیکھنے چلا گیا ڈاکٹر نے کہا اتنے ہزار لاکھ ہوں گے ہنی بھائی 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 تبلیغ کر جتا روکے اٹلو پریم چھے پچی جاؤ نہیں پھول نہیں پھول نہیں پاکڑی تینے کئی آپ دے تو کوئی آپ نہیں ملے وقت کوئی آپ نہیں ملے تائم کوئی نہ پاہ نہیں مل انہیں کہے جا 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 ہوسپیٹل میں ایسے کوئی اجار بھانا تم انہیں بننے انہیں آوڑ آپ ہو جانے والے چلا گیا چہرہ دیکھیں گے نہ آپ کو سواب ملے گا نہ مرنے والے کو سواب ملے گا چہرہ دیکھے بغیر آپ اسے پڑھ کے بخشیں گے اس کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے بس دیکھنا ہے اور زندہ ہے تو کوئی نہیں دیکھتا زندے کا چہرہ کوئی دیکھنا نہیں چاہتا مولانا محمد علی جوہر نام سنائے نا ہاں اتنا جوہر تو چودری صاحب ہونا چاہیے ہم کہ ہم جوہر کو پہچان ہے اے سڈھک بھائی اتنا جوہر تو ہونا چاہیے تو کیا فرمائے اشوہ بھائی مولانا محمد علی جوہر کا قول ہے کہ ہندوستان مردہ پرس قوم ہے ہندوستانی لوگ کیسے ہیں مردہ پرس اشرب بھائی آپ خوش نہ ہو اس وقت پاکستان بھی انڈیا ہی تھا چودری صاحب آپ بھی خوش نہ ہو آپ بھی آگئے سمجھ آئے نا یہ اکھنڈ بھارت تھا متحدہ ہندوستان تھا نورانی بھائی سب تھے تو مولانا محمد علی جوہ نے جائی پہ کیا فرما ہے کہ یہ مردہ پرس قوم ہے کہ یہ مردے کو پوچھتی ہے مری جائے پچی کہ ایسے تھے ویسے تھے ڈبل پیسے تھے مرنے کے بعد آمو کو خد تو آپ نہیں من تھے کہ ہر ڈرامو کری مروان ہو کہ آپ خبر تو پڑھے کہ آپ ہن ہن گون تھے مرو کو چی لوگ کو آمو بھری بھری نے کار گجرادی جائے نا بھری ہاں بھری 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 نے گون کار آمین بھائی تو آپ نے تھے زندہ ہے تو کسی کو نظر نہیں آتی تو پھر برائیاں ہی برائیاں جو ہیں نظر آتی اور کوئی ہمارے یہاں تکلیف میں ہے تو ایک ہاتھ نہیں دیتا سپورٹ نہیں کرتا لیکن مرنے والے کو چار خاندے مل جاتے اس میں بھی پڑا پڑی کرتا لیکن جب کرنا ہے چہرہ مرنے کے بعد دیکھنا دیکھنا تو کل بھی میں نے ان کو بتایا کہ کٹن بن کر دو کھلا رکھیں گے تو سب آئیں گے اور دیکھیں اس کو پسند نہیں کیا گیا ناجائز کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں کیوں بعض مرتبہ مرنے کے بعد برزخی آخر میید کے چہرے پر رونما ہوتے ہیں بعض مرتبہ اور ہم لوگ کیسے ہیں نور ہے تو نور نہیں بھائی ٹھیک ہے مرو پسی ہوں نور ہو تو جائے نے کہہ اللہ کبر ماتو آج چھوڑ دنیا مات بھوگ مری جو نا چہر جوا جو بلتے گئے شریعت نے میرا اور آپ کا خیال رکھ کہ کوئی مرنے والے کی برائی نہ ہے فیمیری کے لوگ ہے قریب کے لوگ ہے منع بھی نہیں چہرہ دیکھنا منع بھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کو کیس کیا ہے پیشانی کے اوپر ان کے انتقال کے بعد اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سدھی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا ہے کس کیا ہے کس کو کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ستر ٹکڑے کر دیئے گئے باڈی کی ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پھوپی حضرت کی وہ آئی حضرت نے پہلے منع کیا کہ مت دکھاؤ چہرہ کیوں وہ تو سب مسلح کر دیا کہا کہ وہ صبر نہیں کر پائے لیکن وہ ایسی ماں بھی ہوتی کہ حضرت نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا میں دیکھوں گی تو وہ دیکھا اس سے کیا پتہ چلا کہ محرم عورت بھی مرنے والے کا چہرہ دیکھنا چاہے تو اس کو رسم نہ بناو ریواج نہ بناو اور ٹھیک ہے آپ نے کھولا ہے آ کر دیکھ لیا فیملی کے لوگ ہیں دکھا رہے تھے اور دیکھ لیا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ رسم اور ریواج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کون جانتا ہے کہ مرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا اللہ میرے ساتھ بخش اس لئے میں اور آپ بھی مجبور نہ کرے باز مرتبہ فیملی دکھانے نہیں چاہتے پر آپ نے جیشے نے کہ بٹلاو نہیں آپ لوگوں نے خبر نہیں کیونکہ بے جگہ پر موڑو جو ایک یہ اور دوسرا سمجھ گیا نا سب کو پتا ہے کہ یہ آرام ہے تو جانا جنہیں نکر نہیں کہ دور نہیں ٹھٹ جوانا سے ہے جیش بھائی ہاں کری جوانا خیر چلے وقت ہو گیا ہے ہمارا یاد رکھو تو اس نے نہیں کیا اللہ کا شکر اللہ ہماری بھی حفاظ فرمائے یہ تعویز میں بہت غلو ہونے لگا بہت غلو ہونے سنو اس ملفوظ کو حضرت نے فرمایا مفہوم ہے جو عمل میں کمزور ہوتا ہے وہ عملیات کی طرف مائل ہوتا ہے بڑے پتے کا ملفوظ ہے دونوں سمجھو عمل عمل یعنی کیا کہ شریعت پہ چلتا نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو نہیں مانتا جو کام کرنے نہیں کرتا جس سے رکھنا ہے نہیں رکھتا تو جو یہ نہیں کرے گا وہ عملیات عملیات یعنی ارے بولو ہاں اس کی طرف پھر وہ مائل جو ہیں وہ ہوگا اور اس فیلڈ میں اچھے لوگ کم بورے زیادہ ہے مسائل جاننے والے کم مسائل سے ناواقف زیادہ ہے ایمان کی حفاظت کرنے والے کم ایمان کی مایہ لٹنے والے زیادہ ہے ٹھیک ہے کبھی آدمی کے ساتھ ہو جاتا ہے ضرورت پڑتی ہے کوئی حرج نہیں لیکن آپ جاؤ اچھے لوگ بھی ہیں اچھے لوگ ہیں مسائل سے واقف ہیں دیندار گرانے سے ہیں جانکار ہیں جاؤ کوئی حرج نہیں مجھے چند سال پہلے گلے میں مسئلہ ہو گئے آپ جانتے ہیں تو لوگوں نے مشورہ دیا جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور آپ سب رکھتے ہیں ہمیں بھی آپ سے محبت کرے اس کے ایوز میں اللہ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ مجھے سب دکھاؤ آج لوگ برا چاہنے بہت ہوتے ہیں تو میں کہ آپ کہاں جوانا تو آپ پہنچ مفتی عمر فاروق صاحب شیخ الحدیث صاحب تو میں ان کے پاس چلا گئے میں نے کہا یہ اللہ کا بندہ ہے ہم جانتے ہیں ان کو تو ایسے لوگ یہ تو آپ کو مل جائیں گے آپ کا دل جس طرف جائے جس طرف جو ہیں وہ تو میں گیا حضرت کے پاس ان کے room میں جہاں وہ دیا انہوں نے مجھے نقص اور دیکھیں یہ چیز اگلی بات سنا جو صحیح لوگ ہوں گے ان کی نظر آپ کے جائب پر نہیں آپ کی ایمان بچانے پر اور وہ چھپائیں گے نہیں یوں بتائیں گے کہ مٹھا بزرگ تی باکس نہیں دکھائیں حضرت نے کیا کیا مجھے جو عمل دیا پھر وہ کتاب بھی دکھائی جانتے کہ مولوی مانا سے اپنی جماعت نو تو میں نے کہ مولوی صاحب میں تغونے جو بتلا ہے وہ نیت جو آ کتاب چھین تی نام تو گنجین اسرا گالی بن یا وہ لیکن اتنا ہے کہ وہ سب وزائی کیا ہے عملیات اس میں جو کتاب وہ تھی مجھے کہ یہ مجھے عمل بتا یا کر تار آ آپ ڈو 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 گر کی مرگی آپ نے کہا میں نہیں کہا اور چھراغ تلے ہاں نی اپنو ایک بجو مزاج خبر نی جے موفت میں علاج کار نی تی آپ انہ دیان مد نی آگ ای بی یاد انڈیا میں بھی لاجپور میں ہسپتال بارڈولی میں ہسپتال نسلپور میں ہسپتال اور کچھ قریب گاؤں میں وہاں ہے آلیپور میں جزاک اللہ تو بلکل صحیح بات ہے ان کی تو وہاں سب ہے لیکن دیکھ نا میں بھی گیا گر والی گوڈشت آزار انڈیا گیا آپ کو بتایا ماتو خادو کہ بھائی نی آوچے تیو سے پلانو سے ہاں اب اپنا آدمی ہے فکر تو ہوتی ہے تو میں نے کیا کیا ڈاکٹر پتھان کے ساتھ کونٹیک میں رہا اور ڈاکٹر بلال کے ساتھ تو وہ سب دوائی اور ریپورٹ آتا تھا میں ان کو وات سپ کے ذریعہ بیٹھتا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ برابر چل ہمارا مسئلہ بھی ہے کہ ہم جس کو پوچھتے ہیں اس پر یقین بھی نہیں رکھتے وہ صاحب جماعت میں گئے ہیں میں ان کو چھوڑنے والا نہیں آئیں گے تو اب پوچھیں گے ہم ان کو امتیاز بھائی کہ آپ پوچھ کے آئے یہ یقین ہی نہیں ہوتا ہاں بھی یقین لوگ بیٹھے ہیں یہ تو پھر کیا ہوگا تو ہمیں ڈاکٹر جی پی پہ یہ ہے اور مجھے کہ اس میں 9 دن لگیں گے اور اللہ گر میں بیٹھا ہوں اتنی دن لگے کہ اچھے ہوتے ہوتے وہ 9 دن چار ڈاڈاڈ یہ ہوسپیٹال منا نیدے موگی موگی بدا ورکار نے آپنا گھجو تھا کٹائے آپنا ہمجھ پڑی گے تو اب اچھا ہوتے ہونا شروع ہوا اور اچھا ہنی پہ ہوا سورج جا گے ہاں تو اب گے گے بہتے بہار ہمجھ پڑی گے گاؤں کی ہسپیٹال سے کوئی نہیں تو ڈینگ ی اچھا ہو گیا تو میں جاتے ہو گیا کہا تھنگ ی بہار آلہ فائدہ ہوا تو ہماری مسجد میں پھر ہم نے میں کہا چلو ہسپیٹال کام کرتی ہے تو چندہ بھی کیا رمضان میں اور بھیجا ان پہ رکب کہ چلو ہو رہا ہے تو اب سنو میں وہاں دیکھا 90 شاید میں کہوں تو 90 فیسز سے اوپر امتیاز بھائی سب باہر کے لوگ آنے آتے ہمارے لوگوں موٹو بھی بڑے چھوڑا پھار لائے نللو بنا جان مانی آتے نلل ڈاکٹر نلل مانی تو اب یہاں امام صاحب تاویز دے نقش دے مفتی عمر فاروق صاحب دے کتنی ہم گی ہاتھ میں ڈنڈی بگل میں بندی وہ جو ہے وہ لے کر آئے تو نورانی یہ سب چیزیں اللہ کے کلام میں ہے شفا بھی ہے سب کچھ ہے لیکن جس سے آپ علاج کر رہے ہو جس سے نقش نقش لے رہے ہو اس پہ اسمائل بھائی بھروسہ ہونا چاہیے اور لے کے آپ کے موہ پہ اسمائل آنا چاہیے آپ کا نام خالی اسمائل نہیں ہونا چاہیے اور اللہ وی حمد تشہد واللائی سبحان اللہ خیر